موسیقی خواتین و حضرات اب میں آپ کو چیٹنگ سکانے جا رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی لئے یہ ایک ہی شرط پر بتاؤں گا اگر آپ اس کے لئے بات کرتے ہیں ویسے تو چیٹنگ کے طریقے بتانا بری بات ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جب بات آرام سے نہ ہو تو سسٹم کو سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے میں نے یہاں پہ یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ منپلیٹ کرنا پڑتا ہے جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ سیکھنا ہے فریلانسر کے لئے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ آف دیئر کریئر بہت سارے پرابلمز آتے ہیں بعض اوقات دی گیٹ سٹک اور وہ بہت سارے کام بلکل صحیح طریقے سے کیے پروفائل اچھی بنائی آپ نے بیڈنگ بھی بلکل صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے کی پورٹفولیو بھی بڑا تگڑا تھا سب کچھ بہترین تھا ریویوز بھی آپ کو ملے پر سم ہاؤ آپ سٹک کے آپ کو جواب نہیں آتا یہاں پہ ہم بات کریں گے چار چیزوں کی جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے نہ گزریں پٹ ایز ای میٹر افیکٹ اگر آپ سٹک کے لئے فریلانسر سٹاپ بورنگ دیکھئے کہ باقی فریلانسر کیا کر رہے ہیں اب آپ کیسے دیکھیں گے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پروفائل پہ جائیے ان کی پروفائل پہ فیڈ بیک نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ انہوں نے منتلی کتنا کمائے آپ دیکھئے انہوں نے منتلی کیا کیا فیڈ بیک لیا ہے کس کس امپلائر سے لیا ہے آپ کو ان کے کام کے بارے میں انفرمیشن ملنا شروع ہو جائے گی جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا یقین جانی ہے آپ کو اپنے بیزنیس کو امپروف کرنے کے طریقے بھی پتہ لگ جائیں گے اس کے لئے نہیں جانتے ہیں اس کے لئے جنرل بیزنیس کے لئے جیولری کی مارکٹ پلیس میں ایک جیولر سب سے زیادہ ایکسل کرتا ہے اس کے پاس کسٹومرز کا رش ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ پرائسنگ پوائنٹ اف یو سے وہ کالیٹی پوائنٹ اف یو سے یہ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھ جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپیٹیشن کی پرائس کیا ہے اور کمپیٹیشن کی کالیٹی کیا ہے this is it you have figured out the the maths of doing effective business and become a business leader and therefore you begin to attract the clients similarly فریلینس مارکٹ پلیس میں اپنے کمپیٹیشن کو پہچانیے دیکھئے ارگرد کے فریلینسرز جو تمام پروجیکس پر بیڈ کرتے ہیں وہ کون ہیں کون ہیں جو ہر بیڈ پہ بیڈ کر رہا ہے کون ہے جو ہر بیڈ پہ successfully award بھی لے رہا ہے ہر بیڈ پہ تو ویسے کوئی نہیں لیتا average turnaround is one out of five so kindly see what other freelancers are doing دوسری بات جناب post a project as an employer آپ کا سوال جائز ہے میں تو employer ہوئی نہیں میرا employer کے profile سے کیا لینا دینا why should I post a project as an employer میرے پاس جواب ہے اس کا آپ stuck ہو گئے ہیں آپ کو response نہیں آرہا آپ بیڈ پہ بیڈ کری جا رہے ہیں پیسے لگتے ہیں جناب مفت کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو جب response نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are doing something different or wrong than your competitor so therefore I would advise you to sign up as an employer post a project and then bid on that project as a freelancer خالی آپ بیڈ نہیں کر رہے ہوں گے اپنے fake employer project پہ سینکڑوں اور freelancers دنیا بھر سے اس project پہ بیڈ کر رہے ہوں گے انیلائز کیجئے لوگ کیا بیڈ کرتے ہیں انیلائز کیجئے by sending few who you like the most based on their bid profile price تین چیزیں جب آپ کو ان کی bid اچھی لگے گی جب آپ ان کی profile پہ دیکھیں گے profile آپ کو تگری نظر آئے گی اور جب سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو ان کی price competitive لگے گی ان کے ساتھ پی ایم بی کھول لیجئے message board بھیجئے آپ freelance marketplace پہ as an employer ہی پہلے communication channel initiate کر سکتے ہیں freelancer communication channel initiate نہیں کر سکتا ورنہ تو freelancer برمار کر دیں messages کی کہ جناب i am the right choice for your business نہیں یہ interest protect کیا جاتا ہے employer کا so that only they can send the message to a freelancer they want to talk with جب آپ کچھ لوگوں کو randomly message بھیجیں گے تو آپ ان کی communication بھی جان لیں گے کہ وہ کیا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ کیسے messages آپ کو بھیجتے ہیں posting a project as an employer is free by the way تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی bid زیادہ response attract کرتی ہے کیا competitive price ہے اور کس طرح employer ایک particular freelancer کو project award کرتا ہے based on the criteria i have just mentioned جناب تیسری بات communication skill ہم اس پہ پچھلی ویڈیوز میں بات کرتے آئیں اور ابھی بھی کریں گے کیونکہ communication skill ہی نہیں ہے تو آپ freelance marketplace پہ کاروبار نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے ان person اگر ملاقات ہے تو میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا اگر آپ صاحب ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ کو یوں سلام کروں گا اور convince کروں گا کہ I am the right choice for your business by doing the communication in person freelance marketplace ممکن ہے آپ کا employer ساتھ سمدر پار ہو آپ ان کو کیسے convince کریں گے کہ میں right choice ہوں there is no meeting in person you can't see your employer there is no meeting that is going to take place over a coffee table so therefore جو طریقہ ہے وہ تو صرف communications کے لیے رہ گیا جس میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں وہ دیکھی گا number one selection of words number two their eagerness to get you on skype یہ بہت important ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے اور number three conciseness which means to the point selection of word پہلی بات الفاظ کا چناؤ بہتر کیجئے جو الفاظ طاقت رکھتے ہیں وہ کوئی بھی communication چینل نہیں رکھتا دوسری بات سیلیکشن of words کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ communication چینل سکائپ پہ لے کے آنا چاہتا ہے آئی سکائپ پہ بات کرتے ہیں بہت ضروری ہے جب وہ سکائپ پہ لے آئے گا تو وہ آپ کو convinced بھی کر ہی لے گا اگر اس کی communication skill اچھی ہے اور تیسری جنب conciseness conciseness یہ ہے کہ to the point رہی ہے پوری story اور کہانی سنانی کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ بتائیے کہ why you are the right choice for employer's business so this is how you improve your communication skill چوتھی بات جو آپ نے دیکھنی ہے چیٹ کرتے ہوئے ویسے اب تک آپ سمجھ گئے یہ چیٹ نہیں اس امپلائر تو آپ کو ایک ڈیفرن پرائیس رینڈم پرائیس سیٹ آ جائے گا جو پرائیس آپ کو ایکس سیٹ کرتی اس امپلائر وہی وہ پرائیس ہے جو آپ بیڈ کریں گے از افری لانسر اور آپ کے امپلائر کو ایکس سیٹ کرے گی جانیے کہ افیکٹیف پرائیس کیا ہوتی ہے یہ وہ چار چیزیں ہیں جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور آج آپ کو بتا رہا ہوں بائی ڈوئنگ دیز یو چھیت دی فری لانسر سسٹم